مریم صفدر اور اگر کوئی ادارہ ان کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق کاروائی کرے تو یہ اداروں کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ان کی تاریخ ہے تاریخ رہی ہے کہ سپریم کورڈ پہ حملہ ججز پہ تنقید اس کے علاوہ نیپ کے اوپر حملہ جب ان کو ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کا یہ پارٹی اکاؤنٹس میں پانچ کروڑ دس کروڑ بیس کروڑ یہ جو بڑی بڑی کروڑوں روپے کے اندر رکھوم آئی ہیں یہ کون سے ایسے فرشتے تھے جو آپ کی اکاؤنٹس میں پیسے ڈال گئے ہیں جن کا نام آپ پچھلے چار سال سے جو ہے وہ چھپا کے رکھا ہوا ہے ان ناموں کو جو ہے وہ آپ بتانے والے نہیں ہیں پتہ تو چلے کہ ان پارٹی اکاؤنٹس کے اندر کتنے پاپڑ والے ہیں کتنے فلودے والے ہیں کتنے جو ہے وہ پھیری والے ہیں پتہ دو چلے کہ ان کے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ کون سے ایسے انٹرس گروپس ہیں جو پیسہ جمع کروا کے چلے گئے ہیں کسی کی جو ہے وہ USA کے اندر LPMLN پارٹی کے طور پر ریجسٹرڈ ہے کسی کی پیپلز پارٹی LLC کے نام کے اوپر جو ہے وہ USA میں پارٹی ریجسٹرڈ ہے UK کے اندر PMLN پرائیوٹ لیمٹیٹ کے نام سے جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہوئی ہوئی ہے تو وہ جو ان کے اکاؤنٹس ہیں وہ اکاؤنٹس آپ کیوں چھپانا چاہتے ہیں آپ کو ہم وہ چھپانے نہیں دیں گے اس کی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ہم اپنی پیروی جو ہے وہ جاری رکھیں گے اور بقاعدہ طور کے اوپر آٹھ روز جو ہے مسلسل ایچ ایک پارٹی کی PMLN پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ سکروٹنی ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں ہمارے چارٹرڈ انگاؤنٹرنٹس آپ ان کا پروزل کریں گے اور ہم آپ کو اس حوالے سے ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے جو منڈے اس آنے والے پیر کو جو ہے شروع ہوگی اب اس میں دیکھتے ہیں یہ اپنا ریکارڈ لے کر آتے ہیں یا نہیں آتے میں یہ مریم صفدر کو یہ پہلے بھی میں نے چیلنج کیا تھا میں آج پھر چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بڑی قانون کی حاکمیت کی باتیں آپ کو یاد آتی ہیں کیونکہ آپ کو ہمیں پتا ہے کہ آپ کو تو عادت پڑی ہوئی ہے جسٹس قیوم ریٹائر والا ٹیلی فون والا انصاف لینے کی آپ کو عادت ہے وہ جب آپ کو نہیں ملتا تو آپ رونہ دھونا شروع کر دیتے ہیں جہاں پر کوئی ادارہ آزادانہ طور کے اوپر قانون کے اوپر عمل درامت کراتا ہے وہاں پر آپ کا جو ہے وہ رونہ دھونا شروع ہو جاتا ہے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کے پاس کسی سورج بھی جو ہے وہ رائے فرار نہیں ہیں اپنی رسیدیں نکالیں رسیدیں کوئی قطری خط نہ نکال لی جائے گا اس بار بھی کوئی جالی ٹرسٹ ڈیڈ نہ بنا لی جائے گا لے کر آئیں رسیدیں اور رسیدیں سکروڈنی کمیٹی کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کے اکاؤنٹس کی بھی جانج پر تال ہو سکے تاکہ پتا تو چلے کہ ان اکاؤنٹس میں جو پیسہ ڈالنے والے وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی پارٹی میں پیسے جمع کروائے ہیں اور وہ اکاؤنٹس بھی آپ سامنے لے کر آئے جو سٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں سامنے آئے جو پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن میں جمع کروانے والے گوشواروں میں چھپائے ہوئے ہیں جو نون لیگ نے اپنے الیکشن کمیشن میں گوشوارے تھے جنہوں نے جمع کروانے تھے اس کے اندر آپ لوگوں نے چھپائے ہوئے ہیں تاکہ پتا چلے آپ کی جو اصل کہانی ہے پتا چلے کہ یہاں پر جو ہے کس طرح پارٹی اکاؤنٹس کو جو ہے وہ آپ نے ممنوع فنڈنگ کے لیے فارن فنڈنگ کے لیے آپ نے جو ہے وہ استعمال کیا ہے وہ تمام حقیقت جو ہے وہ ہم سامنے لے کر آئیں گے جی اچھا حضرت عمیقہ یہ بتائیے گا کہ آٹھ سال سے تقریبا پیٹی کا کیس یہی سیم کیس لگا ہوا آپ کا بھی پیپل پارٹی اور نوملی کے اقلاب کیس یہی ہے تو یہ آٹھ سال تک آپ بھی انتظار کریں گے دیکھیں ہم نے تو اپنا تمام ریکارڈ جمع کروا دیا ہماری آپ کے علم میں ہیں اس حوالے سے اس حوالے سے پروزل بھی ہو چکی ہے سکروٹنی کمیٹی نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے اب اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے ہم نے جو ہے وہ اپنے تمام ڈاکومنٹس چالیس ہزار ڈونرز کا ریکارڈ جمع کروایا ہے ہم نے سولہ والیومز جو ہے وہ ڈاکومنٹس کے جمع کروایا ہیں اور یہ واحد جماعت ہے جس نے پلٹیکل فنڈریزنگ اور پیڈ میمبرشپ جو ہے اس کا کانسپٹ جو ہے وہ متعرف کروایا تھا یہاں پر یہ نہیں تھا کہ یہاں پر آپ اقتدار میں آؤ کروڑوں روپیہ پارٹی کو آپ فنڈ دو وہ فنڈ بعد میں آپ اپنے للے تللوں کو لیے بھی کھائیں اور اس کے بعد اقتدار میں آ کر ان انٹرسٹ گروپس کو جو ہے وہ آپ تحفظ فرام کرو ایسا جو ہے وہ ہماری طرف سے جو ہے وہ بلکل نہیں ہو رہا اور میں ابھی ان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ اب اپنی جو رسیدیں ہیں ان رسیدوں کو چھپائیں نا ان رسیدوں کو جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں کیونکہ اب ان کے پاس چھپنے کا جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ اب کوئی راستہ جو ہے وہ مجھے نظر جو ہے وہ نہیں آ رہا دیکھیں ابھی تو جو چیزیں سامنے آئیں گے ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ پھر آگے ڈسیئن میکنگ ہوگی لیکن ابھی تک یہ جو مجھے ان کے حالات نظر آ رہے ہیں یہ جوتے اتار کے دم دبا کر جو ہے وہ بھاگنے کی تیاری میں ہے جو پچھلے چار سال سے یہ کر رہے ہیں اور اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا جو چارٹرڈ اکاؤنٹس کو اللاؤ کیا گیا ہے یہ اس کے سامنے اپنا ریکارڈ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے چار سال سے تو ہم ریکارڈ مانگ رہے ہیں لیکن ریکارڈ جو ہے ان کے پاس موجود نہیں ہے تو اسی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ آپ کو قطری خط بنا کے سامنے نہ لے آئیے چونکہ آپ کے اکاؤنٹوں کے اندر پیسے آئے ہوئے ہیں یہ جو اربو روپے آیا ہے یہ انہوں نے جو گوشوارے جمع کروائے ہیں ان گوشواروں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو اکاؤنٹس چھپائے گئے ہیں وہ بھی پارٹی کے نام کے اوپر کیے ہیں اوپن کیے گئے ہیں وہ جو اکاؤنٹس چھپائیں گے ہیں ان کے اندر بھی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اور وہ سٹیٹ بینک کا ریکارڈ میں نے نہیں منگوایا وہ سکروڈنی کمیٹی نے منگوایا ہے اور سکروڈنی کمیٹی نے ان کو کہا ہے اس حوالے سے ہمارے سامنے یہ بات ہوئی تو اب وہ جو اکاؤنٹس چھپائیں ہیں وہ اکاؤنٹس سامنے لے کر آئیں ان اکاؤنٹس کو یہ سامنے کیوں نہیں لاتے ہیں کیوں ان کا اکاؤنٹس کو جو ہے وہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں لائے نا اب لائے نا مریم صفدر جو الیکشن کمیشن کے سامنے آئی تھی یہاں پر اب آئے نا اب تو فضل الرمان نے بھی آج تک اپنی پارٹی کا کوئی حسابی نہیں دیا یہاں پر وہ ایک پٹیشن الگ سے الیکشن کمیشن کے سامنے تمام پارٹیز کی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی میں الیکشن کمیشن کو کہوں گا کہ پیش رفت کریں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ چیزوں کو معاملات کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں تاکہ معلوم ہو کہ اصل حقائق جو ہے وہ کیا ہے سکروڈنی کمیٹی سکروڈنی کمیٹی تو اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے سکروڈنی کمیٹی کے علاوہ ایک پروزل کے لیے جو سب کمیٹی ہے وہ قائم کیا اس کا اجلاس جو ہے وہ منڈے سے یہ جو آنے والا منڈے ہوگا